آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے شریر میں کتنا کیا ہے کیونکہ آپ کے شریر کی کمپوزیشن میٹرکس آپ کو آگاہ کرتی ہے آپ کی صحت کے بارے میں شریر کے کمپوزیشن میں فیٹس، بونز، مسلز اور پانی ہوتا ہے سادھارتہ شریر میں کم فیٹ ہونا اچھی صحت کی اور اشارہ کرتا ہے 22 سے 49 ورش کی عمر کے پروشوں کے لیے 11 سے 22 پرسنٹ فیٹ ہونا چاہیے مہلاؤں کے لیے 22 سے 23 پرسنٹ اپیوکت ہے 40 سے 69 کے آئیو کے پروشوں کے لیے 11 سے 22 پرسنٹ مہلاؤں کے لیے 25 سے 36 پرسنٹ 7 سے 89 آئیو کے پروشوں کے لیے 13 سے 25 پرسنٹ مہلاؤں کے لیے 25 سے 36 پرسنٹ شریر میں جادہ فیٹ یعنی کی جادہ وسا ہونے سے کارڈیو ویسکلر، ہائی بلڈ پریشور، ڈائیبیٹیز، سٹروک اور کینسر ہونے کا رسک کافی بڑھ جاتا ہے ایک سوست اور مجبوط شریر کے لیے بون ماس کتنا ہونا چاہیے پروشوں میں بون ماس 3 سے 5 پرسنٹ ہونا چاہیے بون ماس کم ہونے پر فریکچر کا رسک بڑھ جاتا ہے اس کمی کو ایکسرسائز اور اچھے کھان پان سے دور کیا جا سکتا ہے شریر میں پچاس سے پچھتر پرسنٹ پانی ہونا چاہیے اگر آپ کا شریر ڈی ہائیڈریٹڈ رہتا ہے تو کم عمر میں ہی آپ عمردار نظر آنے لگتے ہیں سیکس کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے آپ کو ہارٹ، لیور اور کڈنی کی بھی بیماری ہو سکتی ہے آپ کے شریر کے سکیلیٹل ڈھانچے کو مجبوطی سے باندھنے کے لیے مسلز کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مسل ماس میٹابولک ریٹ کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے مسلز کمزور پڑھنے اور گھٹنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے شریر کا بیالنس بگڑ سکتا ہے اور وہ شخص گر سکتا ہے اس لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے پلیز سبسکرائب کریں